امریکہ 25 ارب کے لیے زلیل کر رہا ہے نواز شریف 300 ارب لے گئے نواز شریف شہباز شریف نے باریوں کے لیے امریکیوں کی منتیں گئیں امران خان کہتے ہیں امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے ذمہ دار سیاست دان ہے ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہمارے اپنے لیڈر خود کو بچانے کے لیے ملک کو بدنام کر رہے ہیں میر پور پاس میں پیپلز پارٹی کا پن ڈال سج گیا جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار جیالے پرجوش سابق صدرہ سفلی زرداری بھی جلسہ گاہ پہنچ گئے بلوچستان میں نونڈلی کی اتحادی حکومت بہران کا شکار مزید دو اسطیفے آ گئے سوبائی وزیر راہت بی بی جمالی اور سوبائی مشید ماجے دپڑو بھی وزیر اعلی سناولہ زہری کا ساتھ چھوڑ گئے ہودیبیا پیپر ملز کیس کی دوبارہ تفتیش نہیں ہو سکتی جب موقع تھا نیپ نے دلچسپی نہیں دکھائی ملزمان کو احتساب عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہائی کورٹ نے دوبارہ تفتیش کے لیے فیصلے میں وجوہات نہیں بتائیں سوپریم کورٹ نے ہودیبیا پیپر ملز کیس کھولنے کے لیے نیپ کی اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا امریکہ کا پاکستان کی سیکیورٹی معافنت اور فوجی سازو سمان کی فراہمی موطل کرنے کا اعلان اسلام آباد حکومت بہکانی نیٹورک کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کرنا ہوگی ترجمان امریکی محکمہ فارجہ کی بریفنگ تحریک استقلال کے سبرا ائر مارشل ریٹائیڈ اسکر خان 96 سال کے عمر میں انتقال کر گئے اسلام آباد ائر فورس بیس میں نماز جنازہ کی تیاریاں ایبڑ آباد میں سپرد خاک کیا جائے گا سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو شہید کا آج نویمہ یوم پیدائش ہے ملک بھر میں تقریبات اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں کیک کاتے گئے معروف شیف صوبید آبا کراچی کے علاقے قیوم آباد کے قبرستان میں سپرد خاک نماز جنازہ میں اہل خانہ عزیز و اقارب سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت پھر پارکر میں ڈیگیتی مضاحمت پر دو ہندو تاجر بھائی قتل مقتولین کے بھائی کو ستمے سے دل کا دورہ واردات کے خلاف ہرتال سابق صدرہ سیولی زرداری کا نوٹس اور ملکہ کوحسار مری کے پہاڑ پھر سفیت ہو گئے سیاہوں کی بڑی تعداد برفباری کے نظارے کے لیے پہنچ گئی ایبڑ آباد میں بھی برفباری سے سردی میں اضافہ موسیقی